بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم سوچ سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک ویڈیو میں اور بنا رہا ہوں سوچ سٹیٹمنٹ کے لیے تاکہ آپ کو یہ کلیر کر سکتے ہوں کہ جب آپ کیس کو یوز کرتے ہیں یعنی سوچ سٹیٹمنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیس کے اندر سمپل نہیں بلکہ کمپلیکس لیول کی کیسز بھی جو ہے انکلوڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس وہی جو ہے وہ موجود ہے فائل جو ہم نے پریویس ویڈیو میں یوز کی تھی میں نے اس فائل کو سیف کیا ہوا ایس سوچ کے نام سے میں اسے سیف ایس کرتا ہوں اور اس کا نام رکھ دیتا ہوں سوچ ٹو کیونکہ میں یہاں پر کچھ امینڈمنٹ کرنے والا ہوں میں نے اسے سوچ ٹو کیا اور اس سارے کوڈ کو میں یہاں سے پکر کے دیلیٹ کر دیتا ہوں تو بھی ورز میں نے کچھ کوڈ کاپی کیا جو کہ میں یہاں پر پیسٹ کرنے والا ہوں تو میں نے یہاں پر کچھ کوڈ پیسٹ کیا اور میں اسے ایکسپین کر دیتا ہوں ابھی ون با ون ایچلی ورز میں نے یہاں پر ایک وریابل دیکھر کیا جس کا نام تیسٹ ہے اور اس تیسٹ میں میں نے ایک سٹرنگ سٹور کر دی اب اگر سوچ ٹو کی مدد سے میں یہ چیک کرنا چاہوں کہ اس وریابل کی ٹائپ کیا ہے آیا یہ ایک انٹیجر ہے فلوٹ ہے یا سٹرنگ ہے تو میں اسے کیس کی صورت میں کس طرح سے پریزنٹ کر سکتا ہوں سمپلی میں نے سوچ سٹیٹمنٹ کو سٹارٹ کیا سوچ کے ورڈ کے ساتھ اور پھر یہاں پر پیرانتیجز میں میں نے جو ویلیو دیئے وہ ہے اپنے وریابل کا نام تیسٹ تو میں چاہتا ہوں کہ اس تیسٹ نام کے وریابل کے ایلیمنٹس کو ریٹرمین کر کے ہماری سوچ سٹیٹمنٹ جو ہیں یا کیس سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ایکزیکیوٹ ہوں تو پہلا جو کیس میں نے دیا اس کیس میں میں نے ایک فنکشن انکلوڈ کر دیا جس کو ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں اس انٹ اس انٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیک کرے گا یہ جو ویلیو بل ہے اس کی ٹائپ انٹیجر ٹائپ ہے اور اگر اس کی ٹائپ انٹیجر ٹائپ ہوگی تو ہمارے پاس سکرین پر میسیج آئے گا اٹس ان انٹیجر اور یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ یوز کی میں نے اس کے بعد کیسٹو جو ہے میں نے یہاں پر انکلوڈ کیا کیس اس فلوٹ اب میں یہی دیرمین کرنا ہوں کہ ہمارے اس ویریبل کی ٹائپ کیا فلوٹ ہے تو اگر یہ ٹائپ فلوٹ ہوگی تو ہمارے پاس یہ ایکو ہو جائے گی سٹیٹمنٹ کہ یہاں پر آپ کو یہ میں ریمائنڈ کروا دوں کہ اس انڈرسکر فلوٹ ایکلی فنکشن ہے جو کہ دیرمین کرتا ہے کسی ویریبل کی ٹائپ کو کیا وہ فلوٹنگ ویریبل ہے اس کا ٹائپ فلوٹ ہے اس میں ڈیٹھا جو سٹوڑا اس کی بیس پر اور اسی طرح سے لاسٹ کیس ہے کیس اس سٹرنگ تو اگر سٹرنگ سٹور ہوگی تو ہمارے پاس یہ سٹیٹمنٹ ایکزکیوٹ ہونی چاہیے رائٹ نو اس میں سٹرنگ سٹورڈ ہے میں سے سیف کرتا ہوں اور اپنے پاس فائل میں جا کے سوچ کے آگے میں اضافہ کر دیتا ہوں کیونکہ سوچ 2 کے نام سے میں نے اسے سٹور کیا ہے نئی فائل کو انٹیجر سٹور ہے تو ہماری جو یہ فنکشن ہے اس انٹ یعنی یہ کیس یہ true ہو جانا چاہیے ان دیٹ کیس ہماری یہ سٹیٹمنٹ ایکزکیوٹ ہونی چاہیے انٹیجر یہ ہمارے پاس سکرین پر لکھا ہو نظر آنا چاہیے میں سے ریلوڈ کرتا ہوں انٹیجر سمیلرلی اگر میں آپ پر ایک فریکشن ویلیو لگ دوں فریکسامل 6.5 اب یہ ایک فریکشن ویلیو ہے تو اب یہ فلوڈ بن چکی ہے تو ہمارے پاس جو میسیز آنا چاہیے اٹس آ فلوڈ تو بھرس آپ نے دیکھا کہ سوچ سٹیٹمنٹ کس طرح سے کام کرتی ہیں انہیں آپ انٹیوٹیوٹیو لی آپ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے جہاں پر آپ کو ملٹیپل کنڈیشن چیک کرنی ہوں اور آپ ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ اگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہوں اگر آپ کا جو ڈیفرنٹ سیناریوز میچ کر رہے ہوں